اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس ہم سیکھ رہے تھے کورل راہ تو آج کی اس کی کلاس نمبر ٹین ہم سٹارٹ کریں گے تو آج کی کلاس میں ہم جن ٹول کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہے سمج برش ٹول رفن برش ٹول اٹریکٹ ٹول اینڈ ریپل ٹول تو اس سے پریویس کلاس میں ہم نے سموت سمیر اینڈ ٹرل ٹول کے بارے میں پڑھا تھا اور اسی ٹول کی مدد سے ہم نے جو ورک کیا تھا وہ دیکھیں تو آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا تو ان ٹول کو ہم یہاں سے تھوڑا سا اس طرف موو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی یہاں پہ سموت سمیر ٹرل اٹریکٹ سمج انڈ رفن ٹول آئیے آلموسٹ ملتے جلتے ہی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے جو پہلے تین ٹول سے جو یہاں پہ برک کیا تھا وہ ابھی تک یہاں پہ سیو رکھا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ریکٹینگل ایک ڈرا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ شیپ ٹول پہ آکے یہاں سے سیلیٹ کریں گے اٹریکٹ اینڈ ریپل ٹول یہ ہم نے اپنے ٹول کو سیلیٹ کر لیے اور یہاں پہ اوپر دیکھیں تو آپ کو اس کی پروپٹی بھی نظر آ رہی ہوگی فرسٹ پہ دیکھیں تو اٹریکٹ ٹول اینڈ ریپل ٹول دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اٹریکٹ ٹول کا یوز کریں گے اینڈ پھر ریپل ٹول کو یوز میں لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کے سائز دیا ہوا ہے کہ آپ کس سائز کا ٹول یوز کرنا چاہتے ہو نیب سائزی سے بولتے ہیں اینڈ دین یہاں سے اس کا ریٹ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اینڈ دین پین پریشر کی اپشن دی ہوئی ہے جو کہ پہلے ٹول کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملی تھی تو یہاں سے ہم نے ٹریک ٹول کو سلیٹ کر لیا تھو اس کو ہم زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر نظر آ سکے یہاں سے ہی دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا میرے ٹول تھا بلکل سمجھیں کہ اسی کی کوپی ٹول ہے مطلب ہنڈر پرسنٹ نہیں تو کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ سیم ویسا ہی کام کرتا ہے یہاں سے ہم اس کا جو ریٹ ہے وہ ہنڈرڈ نائنٹی کے قریب کر لیتے ہیں انڈ دین اب یوز کریں تو یہ دیکھیں اب اس طرح اسے یوز میں لے سکتے ہو اچھا یہاں پہ دیکھیں تو اگر جب ہم نے فرسٹ ٹیم کیا تھا دین اس کا جو یہ فلو تھا زیادہ تھا بٹ اگین اس کو جب یوز کیا تھا فلو کام ہوتا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ بھی سکا ہنڈرڈ پرسنٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو یوز میں لے سکتے ہو کنٹرل زی کرتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ہم یہاں پہ ریکٹینگل ڈرہ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کلر بھی فل کر سکتے ہو اگر لینڈ بھی چلیں رہنے دیتے ہیں تو واپس آتے ہیں اٹریک ٹول پر اب یہاں پہ دیکھیں تو نیکس ٹول جو تھا وہ ہمارے پاس تھا ریپل ٹول اس کو سلیٹ کیا تو یہ دیکھیں اس طرح آپ ریپل ٹول کو یوز میں لیں گے اس طرح اس کا فل ہم ختم کر دیتے ہیں پھر ہمیں یہ ایزلی سمجھ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح یہاں پہ آپ کو ایک اور بات میں پوائنٹ اور نٹ کروا دوں کے یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں اپنا جو ٹول کے اندر پلیس کا سائن نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو اگر آپ باہر کی سائیڈ پہ رکھو گے تو کیا ہوگا یہ جو لائن ہے وہ اندر کی سائیڈ کو شفٹ ہو جائے گی اند اگر آپ اندر کی سائیڈ پہ رکھ کے یوز کرتے ہو تو دین جو لائن ہے وہ باہر کی سائیڈ کو ٹرانسفر کر رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح کچھ زیادہ مشکل یوز نہیں ہے ان ٹولز کا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسے ڈلیٹ کر دیتے ہیں ریکٹینگل کو اگر یہاں پہ ایک اور ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں اور اب ہم یہاں سے سمجھ ٹول پک کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کا یہاں سے سائیڈ بڑھا کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ای تینگا بھار ہے یہاں سے آپ اس کا ڈرائی آوٹ چینج کر سکتے ہو فیلال پہلے ہم اسے ایسے ہی یوز کرتے ہیں دین اس کی پروپٹی چینج کر کے یوز کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دفعہ کنٹرول زی کر کے ہم اس کے اندر کلر فیل کر لیتے ہیں یہ یہ دیکھیں جتنا مرضی آپ اس کو ایسے اپنی شیپ کو خراب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہو اس طرح آپ چاہیں تو کوئی بھی ایک خیفٹ ڈرائنگ وغیرہ ویسے اگر آپ نے کلاؤڈ وغیرہ create کرنے ہو تو یہ دیکھیں کر سکتے ہو اس سے اسے ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں دوبارہ ایک ریکٹینگل لیتے ہیں سمجڈول پہ آتے ہیں تو یہاں سے ہم ایسے کرتے ہیں اس کی جو یہ ویلیو یہاں سے ڈرائ اوٹ کی زیادہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ویلیو زیادہ کرنے سے یہ کچھ اس طرح بھر کر رہا ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کی پین ٹیلٹ یہاں سے چینج کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں اب اس کا جو فلو ہے آپ کو اوپر کی ڈریکشن کو ملے گا یہ دیکھیں اور یہاں سے پین بیرنگ ہے اس سے ہم تھوڑا سا ہی چینج کریں گے یہ دیکھیں تو اس طرح آپ سمجھ ٹول کو یوزر کر کے کوئی جس طرح کی چاہیں شیپ کریٹ کر سکتی ہو بیگرونڈ چینج کرسا ہو بیگرونڈ کریٹ کرنا ہو تو وہ بھی کریٹ کر سکتے ہو اگین یہاں پہ ہم ریکٹینگل ٹول سے ایک ریکٹینگل ہی ڈرہ کریں گے and then آئیں گے یہاں پہ پتہ نہیں یہ اب رگن ہے یا رفن ہے جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ پاڑ دیجئے گا اس کا بھی یہاں سے پہلے ہم سائز زیادہ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو نیکسٹ اوپشن فرکرنسی آف سپائکس کی دی ہوئی ہے فیلالا ہم اسے پائی ڈفال سیٹنگ پہ ہی یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح اپنی اوٹلین کے اوپر اس طرح پھیریں گے تو یہ دیکھیں آپ ایک بارڈر کی شیپ یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے یہاں سے ہم اس میں ایک چینجنگ کر کے کو یوز کریں گے یہاں سے فرکرنسی جو ہے یہاں سے 10 i think maximum 10 تک یہ آپ کر سکتے ہو ہم فائل پہ لے کے آتے ہیں پھر اسے یہ دیکھیں ایک دفعہ کنٹرول z کرتے ہیں تھوڑا سا اسے زوم کر کے تھوڑا سا فائل سے ذرا کام کرتے ہیں ایسے ایسے بالکل آپ نے اس کی اوٹ سائیڈ پہ ایسے پھیرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ ایک بارڈر کیٹ کر سکتے ہو یہاں پہ اگر اس کی ہم اوٹلین ختم کر دیں تو مزید اچھا نظر آئے گا اینڈ یہاں پہ بھی اس کا تھوڑا سا اسے پہلے کنٹرول z کر لیتے ہیں ادھر سے بھی فائل پہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ویسے ہی میں ذرا شیپ کو ہی خراب کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اسے پین ٹلٹ بھی یہاں سے فیفٹی کر کے اب سائز اس کا ہم یہاں سے ہنڈرڈ کر کے ایک دفعہ اچھے سے اسے یوز کرتے ہیں یہ ایسے دین باٹم کی طرف دین لیفٹ اینڈ یہاں سے ٹاپ کی طرف اوٹلین اس کی ختم کریں گے تو یہ دیکھے اب آپ کو یہ مزید خوبصورت نظر آئے گا تو سٹوڈنٹس آئی ہوپ سو آپ کو اٹریکٹ سمج اینڈ رفن ٹول کی سمجھ لگ گئی ہوگی تو سٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو ہی سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی سبسکرائب کریں تو اوکے سٹوڈنٹس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کروپ ٹول کے بارے میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ